ہلو بچوں کیسے حال چلے بٹا پڑھائی سا مس انداز میں چلے جو گی بچوں تو بٹا ہم لوگ ریمن اسٹیلیس انٹیگرل کے بٹا اگلے ویڈیو پر آ گئے ہیں اور اس کو ہم صرف اسٹیلیس انٹیگرل بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم آر ایس انٹیگرل بھی بچوں کہتے ہیں دو بچوں اس کے کئی سارے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں پوری پلیلسٹ کا لنک نیچے دیا گیا ہے میں نے ریمن انٹیگرل بھی پڑھایا ہے اس کا بھی لنک نیچے دیا گیا ہے اور آگے بھی بٹا میں اس میں میزر انٹیگرل بغیرہ بھی لیوے کے انٹیگرل بغیرہ بھی میں پڑھا ہوں گا تو ٹینشن نہیں پالنا سب کچھ ہوگا آچھے سے ہوگا سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے دو بچوں ہم لوگوں نے یہ ٹاپٹک شروع کر دیا تھا اور اس کے میں نے کچھ کوششن کرنے کے میتھرڈ آپ کو بتا دیئے تھے آج میں بتاؤں گا آخر اس کی بیسک تھیوری کہاں سے آئی تو اچھو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ ریمن انٹیگرل میں جہاں ہم لوگ ریمن انٹیگرل پڑھتے تھے صرف ریمن انٹیگرل تو میں نے بتایا تھا ریمن انٹیگرل میں جو فنکشن ہوتا تھا اس کو ہم x کے رسپیکٹ میں انٹیگریٹ کیا کرتے تھے ہرہا رس انٹیگرل میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا رس انٹیگرل ہے جو ہم لوگوں پڑھنا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے فنکشن کو کسی دوسرے فنکشن g کے رسپیکٹ میں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے ریمن انٹیگرل کا extension ہے ملہا ریمن انٹیگرل کو جنلائز کیا گیا ہے تو اسی میں اگر میں g کو x لے لوں تو یہ ہی ہمارا ریمن انٹیگرل بن جائے گا رس انٹیگرل میں g کوئی فنکشن ہو سکتا ہے تو اگر میں ایک فنکشن f کو g کے رسپیکٹ میں انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ مال دیجئے میں نے کہا کہ میں x cube کو انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں x سکوائر کے رسپیکٹ میں تو اس ٹائپ کے کوششن میں نے تم کو کرائے تھے پچھلے ویڈیوز میں آپ نے کیے بھی تھے ان کو سیمپل میتھڈ سے بھی کرائے تھا پھر میں نے بیٹا ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹیشن میتھڈ بھی بتایا تھا تو جیسے مال دیجئے اگر میں g کو اسپیشل کیس x لے لوں تو یہ جو ہمارا رس انٹیگرل ہے یہ ریمن انٹیگرل ہی بن جائے گا اب دکھو بچھو دھیان دو اس رس انٹیگرل کی بیسک تھیوری کیسے آئی یہ جرہ ہم لوگ پڑھیں حالانکہ ہم لوگوں نے کوشن کرنے کے میتھڈ سیکھے تھے پھر بھی بیسک تھیوری اور اس سے ریلیٹیڈ کچھ تھیوریم بیٹا ہم لوگوں کو یہاں پر پڑھنی ہے دکھو اس کی بیسک تھیوری کیسے آئی وہ کافی حد تک جو ہم لوگوں نے ریمن انٹیگرل کی تھیوری پڑھی تھی اس سے دیلیٹیڈ ہے تو اچھا ہوگا تھوڑا سا ریمن انٹیگرل بھی جا کر پڑھ لیجئے اس کی پلیلیسٹ تیچے دی گئی ہے اس کے بہت سے ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں ابھی آگے اپلوڈ ہوتے رہیں گے دیکھو بچھو دیکھو اب رس انٹیگرل کی جو بیسک تھیوری آئی دیکھو بچھو کیسے آئی جڑا اس پر ہم لوگ جلا یہاں پر ڈسکس کریں گے دھیان نکھنا اس کو ریمن انٹیگرل یا خالی آر ایس انٹیگرل یا خالی انٹیگرل بھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پانا یہ بار دھیان دینا اس میں کیا ہوتا ایک فنکشن کو ہم دوسرے فنکشن کے ریسپیکٹ میں ہمیشہ انٹیگریٹ کرتے ہیں دیکھو سمجھو دھیان سے دیکھو اس کی بیسک تھیوری دوکھو بچھو کیسے آئی جرہاں اس پر ہم لوگ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں دیکھو جیسے کیا ہوتا ہے میٹا کہ سب سے پہلے مان لیجی ہمارے پاس ایک فنکشن ایفیکس ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ایفیکس ہے اور یہ جو فنکشن ایفیکس ہے یہ ایک باؤنڈڈ فنکشن ہے یہ ایک bastante function ہے ہاں کس پر closed and bounded interval ملکہ جو ہمارا انٹیگرل یہ closed ہے closed تو آپ سمجھتے ہی ہیں closed interval ہے اور یہ interval بھی bounded ہے bounded کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو end points ہے یہ یہاں پر infinite نہیں ہے یہ بھی مطلب جو ہمارا function ہے یہ bounded function ہے کس پر یہ closed اور bounded interval مال لو اس interval کو میں i کہتا ہوں تو یہ function اس i پر مطلب closed and bounded interval پر یہ function bounded ہے اب دیکھو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک partition define کرتے ہیں دیکھو partition کو p کہتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا p کا مطلب ہوتا ہمیں کچھ point لینے جیسے اسی کے بیچ میں مال لو جیسے یہ a سے b تک جا رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں a سے b تک کے بیچ میں کئی سارے points لیتے ہیں جیسے میں a کو x not کر دیتا ہوں اس کے اگلا point x1 ہوگا پھر x2 ہوگا پھر xn-1 ہوگا پھر xn ہوگا تو partition کیا ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا a, x1, x2, x3 سے لے کر کے xn xn کا مطلب b یہ جو ہمارا b ہے مطلب اس a کو میں x not کہہ سکتا ہوں اور b کو میں xn کہوں گا یہ بات دھیان لگنا تو اس کو ہم partition کہتے ہیں partition کا مطلب interval کو ہم نے چھوٹے 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 parts میں divide کر دیا جیسے یہاں پر ایک part ہو گیا close interval a, x1 a کی جگہ میں x not بھی لگ سکتا ہوں x not یا a باتیں کی ہیں پھر اگلا part کیا ہو گیا x1 سے لے کر کے x2 and so on بہت سارے دیکھو یہاں پر part ہو گیا پھر xn-1 اور last والا کیا ہو گیا xn یعنی کی b x not اور a دونوں سیم باتیں ہیں اور xn اور b دونوں سیم باتیں ہیں تو یہ ہمارے بہت سارے چھوٹے 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 دیکھو یہاں پر closed interval بن گئے دیکھو اب کیا ہوتا ہے جیسے کی مان لو اگر میں یہاں پر ایک close interval لیتا ہوں for example xr-1 ہوگا اور یہاں xr ہوگا in general بہت سے points ہو گیا یسے یہاں پر xr-1 point ہوگا یہاں xr ہوگا and so on تو ہم نے general بیچ کا اٹھایا اور اس کی جو length ہے interval کی اس کو delta r کہتے ہیں تو delta r ہو گیا xr-xr-1 یہ اس partition کی length ہو گئی یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیکھو بچوں یہاں پر closed interval ہو گئے تو یہ سارے closed interval ہو گئے تو اس کو میں یہاں پر جو delta r ہے وہ میں نے closed interval اٹھایا اور اس کی دیکھو بچوں یہاں پر یہ length ہو گئی اچھا اب دیکھو یہ جو length ہو گئی اسی پقار جیسے اس کی length کو میں چاہوں تو delta x delta 1 کہہ سکتا ہوں اس کی length کو کیا کہہ سکتا ہوں delta 1 کہہ سکتا ہوں اس کی length کو میں delta 2 کہہ سکتا ہوں ایسے کر کے سب کی الگ الگ length میں نکال سکتا ہوں تو یہ بہت ساری length ہو جائیں گی اچھا ان length میں جو سب سے بڑی length ہوگی اس کو ہم یہاں پر اس کو ہم norm نام دیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں norm of p p کا مطلب partition p کا مطلب یہ partition ہے تو norm of p ہوتا ہے ان میں سے جو سب سے maximum value of delta r ہوگی جیسے delta 1 delta 2 delta 3 بہت سارے delta ہوں گے یہ length یہ length length ہوں گی تو ان length میں سے جو سب سے maximum length ہوتی ہے اس کو میں norm کہتا ہوں norm of p یہ باتیں ہم لوگوں نے norm of p یہ باتیں ہم لوگوں نے ریمن انٹیگر میں پڑھی تھی یا اس کو میں mu of p بھی کہہ سکتا ہوں mu of p یا norm of p ایک ہی بات ہے اس کا مطلب ہوتا maximum value of delta r maximum value of delta r اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک اچھا اب دکھو کیا ہوتا بچو یہاں پر دھیان دو پھر اس کے بعد مطلب سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا جو interval دیا گیا اس کے partition نکالتے ہیں partition میں کتنے points لیتے ہیں جتنے چاہے اتنے لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے n points لیے تو n کوئی ضروری نہیں ہم n ہی لیں n کا مطلب ایک general value ہم 3 بھی لے سکتے ہیں 4 بھی لے سکتے ہیں 2 بھی 10 بھی لے سکتے ہیں ایک سکنڈ میٹھا camera تھوڑا ہمارا discharge ہو رہا اس کو لگاتے ہیں connection دیتے ہیں اس کو ایک second ڈو کی جوڑتا ہوں نہیں تو یہ discharge ہو جائے گا ٹھیک نا اب لگ گیا ٹھیک نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے intervals آئے ہیں close interval چھوٹے چھوٹے ان کی میں length کو نکال سکتا ہوں اور ان میں سے جو maximum length ہوگی اس maximum length کو میں norm اور p کہتا ہوں generally کیا ہوتا ہے یہ equal gap لیے جاتے ہیں generally تو جب equal gap لیے جاتے ہیں تو یہ ساری length برابر ہوتی ہیں جہا تر cases میں تو اس case میں norm جو ہے وہ چاہے ہم یہ لینے اس کی length لینے کوئی length لے سکتے لیکی norm کا maximum length اور ساری length برابر ہے تو کوئی small mr کی بچوں جو ہم لوگ value لکھتے ہیں بھو لکھتے ہیں infimum of infimum of fx infimum of fx اور جو ہمارا x ہے بھو جائے گا xr minus 1 سے لے xr تک مطلب جیسے ہم نے دیکھو اب جیسے الگ جو gap ہے نا ان کا mr یہ جو میں نے small mr نکالا ہے یہ اس gap کا نکالا ہے اس gap کا جیسے کہ مال لو یہ ہمارا xr minus 1 ہے اور یہ ہمارا xr ہے اور مال لو یہ ہمارا function ہے function increase بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا تو ایسا سمجھو کہ infimum کا مطلب بچوں بچوں ہوتا ہے یہ greatest lower bond infimum کا مطلب glb کو کہا جاتا ہے greatest lower bond تو greatest lower bond کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ function increase کر رہا ہے تو اس point پر سب سے کم value function کی ہوگی اور اس point پر سب سے زیادہ value function کی ہوگی تو یہ ہمارا glb ہو جائے گا اس point پر function کی value تو مطلب اگر function increasing ہے اور اگر decreasing ہے تو ilta ہو جائے گا تو infimum کی value اس point پر ہوگی تو function increase کر رہا ہے تو یہ ہم نے general interval تھا اس کو اٹھا یا تو اس general interval میں small mr نکالا small mr کا مطلب ہو گیا اس general interval میں function کا infimum اس general interval میں ہمارے function کا جو infimum ہوگا جس کو ہم greatest lower bound بھی کہتے ہیں یہ بات میں نے آپ کو ریون انٹیگر میں ہی بتائی تھی گیٹ lower bound کا مطلب ہوا function کی سب سے چھوٹی ویلو اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے دوکھو بچوں یہاں پر ہم نکالتے capital mr capital mr کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر دیکھو supremum supremum of fx اور یہ ہوتا ہے x belongs to x r minus 1 x r مطلب پھر ہم نے وہی interval لیا اس interval میں ہم function کی سب سے بڑی value دیکھیں گے supremum کا مطلب ہوتا ہے least upper bound least upper bound lub اور generally other function increasing ہے تو سب سے بڑی value پر function کا supremum آئے گا اور اگر function decreasing ہوگا تو سب سے چھوٹی value پر function کا supremum آئے گا جیسے کہ اگر function decreasing ہوتا xr minus 1 xr ہوتا تو ایسے کر کے اب یہ یہ ہوتا ہمارا infimum اور یہ یہ ہوتا ہمارا supremum تو مطلب generally infimum کا مطلب greatest lower bound function کی سب سے کم value اور supremum کا مطلب function کی سب سے جی الب اور infimum اور supremum کے meaning تھوڑے الگ ہوتے ہیں بیسے ہم لوگوں نے ریال analysis میں پڑھا تھا کہ supremum اور infimum کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے وہاں پڑھا تھا کوئی set ہے میرے پاس تو میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے lower bounds ہوتے ہیں تو ان lower bounds میں جو سب سے lower bound اس کا 0 بھی ہے minus 1 2 بھی ہے اس set کے بہت سارے lower bounds ہیں تو ان میں سے جو سب مطلب least upper bound ایسے کر کے دیکھو ہم لوگ یہاں پر اس کو small mr اور capital mr کی value کو نکال سکتے ہیں اچھا اب دیکھو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہم نے delta r کو نکالا اور delta r سے norm کو نکالا capital p کو نکالا دیکھو اب مال لیجی ایک دوسرا function میرے پاس جو ہے وہ g ہے اور g بھی مال لیجی bounded function ہے اور monotonically non decreasing ہے سمجھو ایک function تو یہ f ہے اپنے پاس چیکھے اچھا اب میں مال لیا کہ اپنے پاس جو دوسرا function ہے وہ g x ہے کیونکہ ہمیں جو نکالنا ہے integral وہ a to b integral نکالنا ہے f g bounded function ہے bounded ہے اور g کے ساتھ میں بچھو ایک خاص بات اور بھی ہے یہ monotonically non decreasing ہے یہ function monotonically non decreasing ہے monotonically کا مطلب ایک جیسا یہ لگاتار non decreasing ہوگا monotonically کا مطلب ہوتا ہے لگاتار تو یہ لگاتار non decreasing non decreasing کا مطلب یا تو increase کرے گا یا پھر یہ constant ہوگا مطلب یہ function کچھ اس پکار سے ہوگا increase کرے گا یا constant ہوگا ایسے کر گ تو یہ جی جو ہے یہ monotonically non decreasing ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھو یہاں پر دیان دو کی ایک ٹم نکالتے ہیں delta gr delta gr delta gr کا مطلب وہی ہم نے interval xr minus 1 xr لے لیا یہ کیوں لیا کیونکہ یہ general interval ہے x not x1 x1 x2 x2 x3 xr minus 1 xr 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 nکال lیں جس کی value g of xr minus g of xr minus 1 تو دیکھو چونکہ یہ function increasing ہے تو جب یہ function increasing ہے تو اس point پر function کی value زیادہ ہوگی اس point پر کم ہوگی کیونکہ جیسے مال لو اگر یہاں پر xr minus 1 ہے تو xr ہوگا تو xr پر function کی value xr minus 1 سے زیادہ ہوگی کیونکہ function increasing or constant ہے چونکہ constant ہے اس لئے دونوں point پر g کی value برابر بھی ہو سکتی ہے تو ملضب جو یہاں سے delta g r ہوگا یہ greater equal to 0 ہوگا یا تو 0 کے برابر ہوگا جب دونوں point پر g کی value برابر ہو جائے یا increase کرے گا increase کرے گا xr point پر g value xr minus 1 والے point پر g value سے جا ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے delta g r کو نکالا delta g r in general in general میں ایک interval لیا ایسا ہی ہم ہر interval پر delta g r نکال سکتے x not x1 پر بھی نکال سکتے x1 x2 ایسا ki دیکھو small mr ہم mr nکال سکتے اس کو m2 small m1 small m2 small m3 ہم ہر interval پر نکال سکتے اسی بگار capital m1 capital m2 capital m3 یہ بھی ہم الگ interval پر نکال سکتے ہیں ایسا ہم پہلا interval لیا x not سے x 1 تو capital m1 ہوا دوسرا interval لیا x 1 سے x 2 capital m2 ہو گیا تو ہر ہم interval میں small mr اور capital mr کو نکال سکتے ہیں اس بات کو دھیان سا یہاں پر سمجھو اچھا اب دوگو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک concept ہوتا ہے upper rs sum دیکھو اب ہم کیا کرتے ہیں u upper rs sum کو نکالتے ہیں دیکھو اب ہم ایک concept نکالتے ہیں upper rs sum rs sum کا مطلب وہی reman estelges sum upper reman estelges sum کو نکالتے ہیں اور اس کو ہم لکھتے ہیں u f g p p مطلب وہی partition سے ہے تو اس کی value ہوتی ہے sigma of capital m r delta g r r کی value لی جائے گی 1 سے n مطلب ہر ایک interval کا mr نکالو اور ہر ایک interval کا delta gr نکالو ان کو multiply کرو مطلب اور ان کو multiply کرو sum کرو جیسے capital m 1 nکالو g 1 multiply کرو plus capital m 2 nکالو g 2 sigma کا مطلب یہی ہوا کہ ہر ایک interval m capital m نکالو مطلب supremum نکالو اور اس کو اس delta gr سے multiply کرتے جاؤ اور sum کرتے جاؤ تو اس کو کہتے ہیں upper rsum upper rsum اس کو ufgp اس کی بعد کیا ہوتا اس طریقے سے lower rsum بھی نکالتے ہیں lower rsum lower rsum کا مطلب l of fgp l of fgp اس کو لکھتے ہیں اور اس کی value ہوتی ہے sigma small m r delta g r r varies from 1 to n ایس ایس پھر وہ ہی ہے کہ small m r نکالو ہر ایک interval اور اس کو delta g r سے multiply کرو multiply کرنے کے ماں sum کرو اس کا مطلب کیا ہوا small m 1 delta g 1 m 1 1 1 m m m m m m پارٹیشن بھی ہے اینی پارٹیشن مطلب جتنے بھی پارٹیشن پاسوبل ہو سکتے ہیں ہر پارٹیشن پہ جا کر کے پہلے آپ ایل ایف جی نکالیے اور ایل ایف جی نکال کے اس کا بھی سپریمم لیجیے ہے ہم نے ایک پارٹیشن لیا دو پارٹیشن لیا تین لیا چالی جتنے بھی پارٹیشن پاسیبل ہیں سبھی پارٹیشن پر الف جی نکال لیا اسی میتھڑ سے الف جی اور اس کے بعد اس کا جب ہم سپریمم لیں گے تو ہم کو ملے گا لور آر ایس انٹیگرل لور آر ایس انٹیگرل یہ بات سمجھو دیں ہاں سے اچھا اسی پکار دیکھو ہم دوسرا ٹرم یہاں پر لکھتے ہیں انٹیگرل ایٹو بی بار ایٹو بی بار ایف ڈی جی یہ ہوتا ہے اپر آر ایس انٹیگرل اپر آر ایس انٹیگرل یہ ہوتا ہے اپر آر ایس انٹیگرل اس میں کیا کرتے ہیں انفیمم لیتے ہیں パر آر ایس انٹیگرل اپر ہوگا ہے انٹیگرل اس مرن بن تلblo정 انفیمی لکھتے ہیں انفیمم لیتے ہیں انٹیگرل اپر آر ایس انٹیگرل یہی چیز دھیان نہ گنا ریمن انٹیگرل میں بھی ہم بلکل ایسے ہی کرتے تھے ریمن انٹیگرل میں کیا تھا کہ یہاں پر ہم اے بار نہیں مائنس اے لکھتے تھے مائنس اے سے بھی لکھتے تھے اس کو ہم کہتے تھے لوہر ریمن انٹیگرل اور یہاں پر اے ٹو مائنس بھی کرتے تھے اسے کہتے تھے اپر ریمن انٹیگرل اور وہاں پر بھی ہم یہی کام کرتے تھے وہاں پر یہ ایل ایف جی پی نہیں نہیں خالی lfp ہوتا تھا اور یہاں پر بھی خالی ufp ہوتا تھا ریمن انٹیگرل میں تو بلکل یہ ریمن انٹیگرل کی طرح ہم کر رہے ہیں وہاں پر lower کا سمبل یہ تھا minus a یہاں پر a bar ہے lower rs انٹیگرل کا سمبل اور upper rs انٹیگرل کا سمبل ہے a to b bar وہاں پر a to minus b ہوا کرتا تھا ریمن انٹیگرل میں ریمن انٹیگرل میں ہم لوگ یہ سمبل use کیا کرتے تھے اور یہ سمبل ہم لوگ rs مطلب ریمن انٹیگرل میں بچوں یہاں پر use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بات دھیان نہ کیے گا اچھا اس کے بعد دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں انٹیگرل برابر ہو جائیں اگر یہ دونوں انٹیگرل برابر ہو جائیں مطلب اپر rs انٹیگرل اور lower rs انٹیگرل ہاں نا مطلب اگر انٹیگرل a bar to b f dg equal ہو جائے انٹیگرل a to b bar f dg کے مطلب یہ کیا ہوا دیکھو lower rs انٹیگرل اور یہ کیا ہوا اپر rs انٹیگرل اگر دونوں برابر ہو جائیں تب ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا فنکشن ہے f dg f dg from a to b یہ ہمارا rs انٹیگرل ہو جائے گا rs انٹیگرل کا مطلب rs انٹیگرل اور اس پقار کے فنکشن کو ہمارا فنکشن rs انٹیگرل ہو جاتا ہے تو دیکھو اس کو لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں rsl مطلب اگر فنکشن rs انٹیگرل ہو جائے rs انٹیگرل کا مطلب ہو گیا کہ ایک فنکشن دوسرے فنکشن کے respect میں انٹیگرل ہوگا تو مطلب یہ term exist کرے گا مطلب یہ ہمارا ہو گیا rs انٹیگرل rs انٹیگرل کا مطلب f کو ہم g کے respect میں انٹیگرل کر رہے from interval a to b تو اس کو دکھو بچوں ہم کئی الگ الگ طریقوں سے یہاں پر represent کرتے ہیں جیسے اس کو rs gb کہتے ہیں یا r of s of g بھی کہتے ہیں یا r of s of g from a b ایسے کر کے بھی اس کو ہم represent کرتے ہیں مطلب اگر کوئی فنکشن rs انٹیگرل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فنکشن rs g ہے مطلب rs انٹیگرل ہے f کا g کے respect میں یہ فنکشن rs انٹیگرل ہے g کے respect میں اس کو ہم اس وقال سے represent کر سکتے ہیں مطلب یہ short method ہے represent کرنے کا کسی فنکشن کے انٹیگرل کو ٹھیک ہے نا تو یہ بات بچوں یہاں پر دھیان لکھنا اچھا کبھی کبھی بہت سے کتابیں کیا کرتی ہیں gx کی جگہ پر وہ alpha x term بھی use کرتی ہیں بہت سے کتابیں gx کی جگہ پر alpha x بھی use کرتی ہیں ہم f کو g کے respect میں انٹیگرل کر رہے ہیں بہت سے کتابیں کیا کرتی ہیں f کو alpha کے respect میں وہ لوگ یہاں پر انٹیگریٹ کرتے ہیں اچھا ایک بات یہاں پر بچوں اور دھیان دیجئے جو سب سے پہلی بات دیکھو یہاں پر یہ ہے اس کو بتاتا ہوں میں درہا لکھوں دھیان سے تو یہ باتیں بچوں ہم کو یاد رکھنی ہیں ہے نا کی capital mr کیا ہے small mr کیا ہے delta gr کیا ہے پھر ufgp کیا ہے ہے نا lfgp کیا ہے lower rs انٹیگرل کیا ہے upper rs انٹیگرل کیا ہے یہ سب باتیں ہم کو دماغ میں یہاں پر رکھنی ہوں گی یہ بہت ضروری چیزیں ہیں اور کئی بار ہمارے question جو ہیں وہ یہی سے ہی ہم سے پوچھ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک بات دھیان نکھنا اگر gx x کے برابر ہو جائے تو پھر جو ہمارا rs انٹیگرل ہے وہ reman انٹیگرل کے ہی برابر ہو جاتا ہے اگر gx x کے برابر ہو جائے دیکھو ایک بات بچوں میں نے آپ کو اور بھی سمجھائی تھی reman انٹیگرل میں بھی دیکھو میں نے یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھائی تھی جیسے کہ مان لو میرے پاس ایک انٹیگرل ہے zero one اور اس کا ایک partition p1 ہے مان لیجے p1 partition اس کا یہ ہے کئی بھی partition ہم کر سکتے ہیں یہ p1 اس کا partition ہے اور دوسرا partition اس کا p2 ہے اور مان لیجے p2 اس کا جو partition ہے وہ اس پرکار سے کچھ ہے یہ بھی اس کا partition ہے partition کا مطلب اس کی part کرتی ہے جیسے 0 سے 1 تھا تو ایک part یہ کیا گیا 0 half 1 پھر دوسرا دیکھو part یہ کیا گیا 0 اور 1 پھر یہاں پر دیکھو 1 by 3 ہو گیا پھر یہاں پر 1 by 2 ہو گیا پھر یہاں پر 2 by 3 ہو گیا یہ دونوں partition کر دیا گیا اچھا دیکھو دہاں دو ایسے case میں ہم کہتے ہیں کہ p2 is refinement of of p2 is refinement of p1 p2 کو ہم p1 کا refinement کہتے ہیں اس کی بجے دیکھو یہ ہے p2 میں p1 کے سارے refinement اور چھوٹے چھوٹے partition کر دیا گیا لیکن دھیان دے p2 میں دیکھو وہ سارے points ہیں جو p1 میں ہیں تب ہی p2 کو p1 کا refinement کہیں گے دیکھو اس میں half of 1 ہے zero half of 1 ہے دیکھو zero half of 1 یہاں پر بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں تو p2 کو ہم p1 کا refinement کہتے ہیں اور اس کو ایسے لکھتے ہیں p2 refinement p1 اس کو ایسے لکھتے ہیں refinement کا مطلب یہ ہوا کہ p2 میں p1 کے سارے points ہونے ہی چاہئے p2 میں p1 کے سارے points ہونے ہی چاہئے کچھ extra بھی ہونے چاہئے تو یہ بات دھیان دکھنا p2 کو p1 کا refinement کہتے ہیں اچھا اب دیکھو ایک بات اور دھیان دکھنا کہ ایسے case میں اگر ہم l of f of g of p1 نکالیں گے تو اس کی value lesser equal to ہوگی l of f of ٹھیک ہے g of p2 مطلب اگر p2 p1 سے کم ہوگا لیکن p1 کا جو upper sum یہ exactly یہی چیزیں ہم نے reman integral میں بھی پڑی تھی آپ کو یاد ہوتا ہوں exactly یہی چیزیں ہم لوگوں نے reman integral میں بھی بچوں پڑی تھی exactly یہی باتیں وہاں پر بھی g نہیں تھا وہاں خالی lfp1 تھا اور lfp2 تھا اور وہاں پر خالی ufp1 تھا اور ufp2 تھا بیچ میں g نہیں تھا اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ lower sum اس سے چھوٹا ہوتا تھا upper sum اس سے بڑا ہوتا تھا reman integral میں بھی ہم لوگ exactly یہی باتیں پڑھتے تھے اگر p2p1 refinement ہوتا ہے تو یہ مطلب بچوں یہاں پر refinement ہوتا ہے تو یہ rs integral basic کیا ہے یہ میں نے بتایا lower rs integral کیا ہوتا ہے upper rs integral کیا ہوتا ہے یہ سارے ہمیں دماغ میں رکھنے ہوں گے اپنے exam میں یہ سب سوال کرنے کے لیے اور یہ سب concept جو ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے objective question کے ثروب ہم سے پوچھے جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں چھوٹی سی theorem ہے جس کو میں دیکھوں گا آگے اگر important بہت زیادہ تو نہیں ہے دیکھتا ہوں کو سکتا آگے میں اس کا approve کرا دوں اور نہیں کراؤں تو tension مت لینا کہ بہت important نہیں ہے لیکن جو اس کی important theorem سے ان کا approve مجرور آپ کو کراؤں گا تینشن نہیں پاننا تو یہ ہم لوگوں نے rs integral کو سمجھا ہے حالانکہ question میں نے پہلے ہی آپ کو دیا گیا ابھی اور بھی اچھے concept سب کچھ ہوگا سمجھ کے ہوگا اور یہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی tension question نہیں یہاں پر ہے ابھی ہم لوگ اس پر کوششن کریں گے تو آپ کو اور بھی اچھے باتیں سمجھ میں آئیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی